سابق نگران وفاقی وزیر گوہر ایجاز نے آئی پی پیس کے ساتھ معاہدوں کا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے حکومت نے رمہ سال کے تین ماہ کے دوران آئی پی پیس کو چار سو پچاس روپے کی ادائی کیا کی آدھے پاور پلانٹ دس فیصد سے بھی کم بزلی پیدا کر رہی ہیں پندرہ پندرہ لوڈر فیکٹر پر چلنے والے پاور پلانٹ کو ایک سو چالی سے ایک سو پچاس ارب روپے تک ادائی کیا کی گئی ایک پاور پلانٹ سے بزلی کا ایک یونٹ سات سو پچاس روپے میں خریدہ جا رہا ہے عوام کرپ معاہدوں کے سبب ساٹھ روپے فی یونٹ ادا کرنے پر مجبور ہیں سابق وزیر نے آئی پی پیس کو کوئی کپیسٹی ادا نہ کرنے کی تجویز دیتی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دین ماہ میں آئی پی پیس کو چار سو پچاس ارب کی ادائی کیا آدھے پلانٹ دس فیصد سے کم بزلی پیدا کر رہے ہیں ایک پاور پلانٹ سے سات سو پچاس روپے فی یونٹ بزلی خریدی جا رہی ہے سابق نگران وزیر گوہر ایجاز کے ہوس ربا انکشافات نگران وزیر تجارت گوہر ایجاز نے گدشتہ سال کے دوران فیول لاغت کپسٹی کی ادائیگیوں اور آئی پی پیس کو ادا کیا جانے والے فی یونٹ خرچ کا ڈیٹا شیئر کر دیا کہتے ہیں کہ وہ ایک یونٹ کی ادائیگی کا دیکھ کر دنگ رہ گئے سابق نگران وزیر نے انکشاف کیا کہ آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے کے باعث حکومت ایک پاور پلانٹ سے ایک یونٹ بزلی سات سو پچاس روپے کے حساب سے خرید رہی ہے کوئلے کے پاور پلانٹ سے عوضتاً دو سو روپے فی یونٹ خریدہ جا رہا ہے گوہر ایجاز کی تحقیقات کے مطابق تمام پاور پلانٹس بیس فیصد سے کم کپیسٹی پر چل رہے ہیں ایک ایسے پاور پلانٹ کو ایک سو پچاس عرب روپے ادا کیا جا رہے ہیں جس کا لوڈ فیکٹر پندرہ فیصد سے کم ہے حکومت پندرہ فیصد لوڈ فیکٹر والے ایک پلانٹ کو ایک سو چالیس روپے فی یونٹ ادا کر رہی ہے ایسے ہی ایک پاور پلانٹ کو ایک سو بیس عرب روپے ادا کیا جا رہے ہیں جو سترہ فیصد لوڈ فیکٹر پر چل رہا ہے گوہر ایجاز نے مہنگی بجلی سے چھٹکارہ پانے کا حل تجویز کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی پی پیس کو کوئی کپیسٹی ادا نہ کی جائے صرف سستی بجلی فراہم کرنے والوں سے ہی بجلی خریدی جائے ان بعد انوان معاہدوں کے خلاف احتجاج کیا جائے جو صرف چالیس خاندانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں